اسے پاکستانی حکومت کو تنبیہ کی کہ جو پاکستان میں دہشت گردوں کی سیف ہیونز ہیں اس کے حولے سے مزید اقدامات کرنے چاہیے اور اس کے بعد ریک ٹیلیسن آئے اور انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا اور اصطر افغانی کے ساتھ انہوں نے جو مشترکہ پریس کانفرنس کی اس کے بعد انہوں نے وہی بات دھورائی جو کہ امریکی صدر نے کی تھی اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ پاکستان آئے چند گھنٹوں کی ملاقات اور پاکستانی فورن آفس کی جانب سے ایک افسر ان کو ریسیب کرنے کے لئے گئے اور پاکستان میں چار پانچ گھنٹے کی ملاقات ہوئی قیام ہوا اور ہمارے وزیر آزم تھے اس میٹنگ میں اس کے علاوہ ہمارے آرمی چیف تھے ڈی جی آئی ایس آئے تھے وزیر خارجہ تھے وزیر دفاع تھے ان سے میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے بعد علامیہ جاری کیا ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے وہی بات دھورائی ہے جو کہ افغانستان میں ریکٹ ایلیسن نے کی ہے جو کہ امریکی صدر نے کی تھی اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جب ریکٹ ایلیسن وہاں سے پاکستان کے لیے انہوں نے پرواز کی تو اسی دوران اشرف غنی بھارت تصریف لے گئے اس وقت ریکٹ ایلیسن بھارت میں موجود ہیں اور تین دن کا وہاں پہ دورہ کریں گے قیام ہے ان کا وہاں پہ اور اشرف غنی بھی وہاں پہ موجود ہیں اور مشترکہ ملاقاتیں بھی ہوں گی اس سارے سینیری کے حوالے سے دو مور دو مور دو مور ہمارے آرمی چیف نے یہ بھی کہہ دیا کہ now world should do more جی ایس کیو میں تو سارے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے آج بہت سارے سوالات ہمارے جائے میں اڑتے ہیں اور وہ ہم پوچھیں گے ہمارے سٹوڈیویں موجود ہیں ہمارے گرامی تاریخ بیزادہ صاحب سینے تذیعہ کار ہیں بہت شکریہ آپ تصریف لے کے آئے جنرل ریٹائیٹ غلام مصطفی صاحب دفاعی تذیعہ کار ہیں کچھ دیر کے بعد وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ جنرل ریٹائیٹ نائیم خالی لوڈی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تاریخ صاحب پوچھنا چاہوں گا what is cooking کیا ہو رہا ہے کیا کھجڑی پکری ہے اشرف غنی اس وقت بھارت میں موجود ہیں اور ایک ٹیلیس نے چند گھنٹے کی یہاں پہ قیام کیا ملاقاتیں کی وہ بھی وہاں پہ چلے گی تین دن کا وہاں پہ قیام ہے پاکستانوں کیا میسیس دیا جارہا ہے بڑا واضح میسیج ہے اصل میں وہ خبر آگئی ہے جس کی طرف آپ نے ان تینوں کے وہاں دہلی میں اشتماع کی بات کی ہے وہ خبر یہ آگئی ہے کہ دسمبر کے اندر امریکہ ہندوستان اور بھارت کی افغانستان کے مطالق کے مسئلے کے مطالق جو ایک بڑی میٹنگ ہے اس کا اعلان ہو گیا ہے سنانچہ وہ جو ریکس ٹیلرسن کہہ رہا تھا کہ بھارت کو ایک بڑا کردار دینا ہے اس کی باقاعدہ سفارتی ابتدا دسمبر سے شروع ہوگی اس کا اعلان اب ہو گیا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ریکس ٹیلرسن ہم نے جب وہ امریکی سفارت خانے کا علامیہ کل پڑھا جو کہ میرے پجیب میں موجود ہے تو میں نے اس کے اندر دیکھا کہ تیزرے پیراگراف میں لکھا ہوا تھا کہ ریکس ٹیلرسن نے امریکی صدر کا وہ پیغام دوبارہ یہ امریکی سفارت خانے کا علامیہ کہہ رہا ہے دوبارہ حکومت پاکستان کو دیا ہے وہ اچھا لوگ بھول جاتے ہیں چند دنوں میں کہ وہ پہلا اعلان کیا تھا پہلا اعلان وہ تقریر تھی جو وائٹ ہاؤس سے ان سراب نے ٹرمپ نے کی تھی ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے ایجنٹس آف کیاوس وائلنس اینڈ ٹیرر کو پاکستان میں یعنی دہشتگردی کے نمائندوں کو یعنی دہشتگردوں کو تشدد کو اور پاکستان میں دہشتگردی کو پناہ گاہیں دے رہا ہے اور پاکستان کو یہ ختم کرنا پڑے گا اور دوسرا حصہ اس کے ٹرمپ کے بیان کا یہ تھا کہ اگر پاکستان نے یہ نہ کیا تو ہم نے افغانستان میں اپنے کمانڈروں کو پورا اختیار دے دیا ہے کہ وہ صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کریں جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان ہماری پالیسی کے مطابق کام نہیں کرتا تو آپ پاکستان میں جس جگہ چاہیں جا کر فوجی کروائی کر سکتے ہیں یہ بھی کھا کہ we'll call evil by its name بھائی its name اور نا جی 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 بلکل بلکل لو اور دیکھیں نو میں پاکستانی کی بات ہو رہی ہے نہیں یہ ساری تو میں صرف خلاصہ آپ کی بات کا یہ ہے کہ وہ پیغام جو دیا ہے ریکس ٹیلرسن نے آ کر وہ کوئی آسمانی بات نہیں ہے اس نے ایسا ہی ہے کہ جیسے ٹرمپ نے دوبارہ ایک تقریر پاکستان کے اس میٹنگ میں بیٹھ کر کر دی ہو جیسے کہ کل ہم نے وہاں پر اسلام آباد میں دیکھی اور ایک تفسرہ میں ذرا اس میٹنگ پر کر دوں میں حیران تھا ایک پیچ پر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کے دربار میں حاضر ہو جائیں ریکس ٹیلرسن ایک وزیر خارجہ ہے اس کی تو ملاقات وزیر خارجہ کی سطح پر ہونی چاہیے دی انہوں نے وزیر اعظم سے لے کر وزیر داخلہ تک سارا لشکر وہاں بٹھایا ہوا ایک پر اعظم کا یہ دربار تھا جس کے اندر ایک پر اعظم کون تھا ریکس ٹیلرسن اور باقی درباری دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے میں نے اقتدار اعلیٰ کو اس طرح پامال ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ نے اتنی اہمیت اتنی اہمیت تو شخص کو دی ہے اور جو کہہ کہ یہ جا رہا ہے کہ میں یہ ٹیلرسن کا بیان دیکھے میں یہ سد ٹرمپ کا بیان آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم آپ کو آپ کے خلاف کروائی کریں گے اگر آپ نے ہم سے تعبون نہیں کیا اور یہ اس کے باوجود ہے کہ آپ کی فوجوں نے ابھی پانچ آہ کوہارٹ کے نزدیک اتنی بڑی کروائی کرتے ہوئے پانچ کینیڈین اور امریکیوں کو رہا کرایا اور کامیابی سے اپریشیٹ نہیں کرتے کہ ایک افتر گیا ایرپورٹ میں ریسیف کرنے کے لیے خاجہ آصف کا بیان آیا انہوں نے بی بی سی کو انٹیویو دیا کہتے ہیں کہ اعتماد کا فقدان ہے اور یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ ایک رات میں ختم نہیں ہوتا ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جو امرہ کرنا ہے وہ کر چکا ہے ستر ہزار شہید ہو گئے فانانچلی نقصان ہوا اور امرہ وہ کیا بگاڑ سکتا ہے نہیں نہیں میں اس کا جواب ذرا خاجہ آصف کو دے دوں خاجہ آصف فورن پولیسی کی نتو آدمی ہے بینکنگ کا ان کا پاس منظر ہے وہ کیا کر سکتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں ایک تو وہ کر سکتے ہیں جو ٹرمپ کے بیان میں تھا کہ ہم نے اپنے کمانڈروں کو دے دیا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس وقت یہ کاروائی ہم ان لوگوں کو بچانے کے لیے کر رہے تھے تو اوپر ساٹھ میل کلومیٹر کے اندر امریکہ کے ڈرون جو ہیں وہ اسے توڑ رہے تھے تو یہ وہ ابتدا میں تو یہ کر سکتے ہیں آپ کے تعاون کے باوجود تعاون نہ ہو اندر آگے کاروائی کر سکتے ہیں میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم انہیں نہیں روک سکتے اگر ہماری قیادت بضبوط ہو تو ہم بھی کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہاں ڈرون نہیں آئے گا ڈرون آئے گا تو ہم اقتدار اعلیٰ کا تحفظ کریں گے باقی زمین پر ہم اسے کیا کہتے ہیں کسی دہشت گرد کی مطالق آپ کے پاس کو کروائی ہے تو وہ دیں لیکن یہ جو پہلا دوسرا فکرہ میں نے بھی کہا پہلا کہا ہے نا کہ آپ ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں اسی پہ سارا جھگڑا ہے خاجہ عاصف راج مختلف ٹیلیویجنوں پر تھے سب کو ایکسپریس سمیت جن میں میں بھی تھا ہمیں سن رہا تھا ان کی گفتگو بیس فیصد سیدھی گفتگو تھی اور اسی فیصد گول مول گفتگو تھی ان کی دیکھیں انہوں نے اعتراف کیا کہ ابھی اسی فیصد کا سفر باقی ہے اس کا مطلب ہے معاملات سفر پہ ہیں تقریبا ہیں امریکہ کے ذات آپ دیکھیں آپ کا سٹرٹیجک جو تعلق ہے اس وقت اسی آپ امریکہ نہیں کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت ہو گیا نہیں ہوتا نہیں امریکہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا یہ کہیں تو صحیح نا یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اچھاتا ہوں ان میں سے کوئی کہے انہیں یہ بی بی سی کو انٹرویو دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنا متاثر ہم ہو سکتے تھے امریکہ نے اب کر دیا ہے مزید کیا نقصان کرے گا اور کیا ہم کیا ہمیں بھکتوائے گا یہ انہیں پتا نہیں ہے خواہد صاحب کو کہ وہ امریکی کیا کر سکتے ہیں اس کی تو میں نے تفصیل بتا دیا آپ کو کہ وہ اندر آ کر مولا منصور کی طرح کاروائی کر سکتے ہیں مار سکتے ہیں کسی آپ کے اور ایسٹس پر حملہ کر سکتے ہیں آپ کی فوجی انسٹالیشنز ہیں انہیں پناہ کا کہہ کر جناب اسے کیا ان پر حملہ کرا سکتے ہیں آپ کی جو عالی شخصیات ہیں ان پر دہشتگردی کا الزام لگا کر ان پر پابندیاں باہر سفر کی لگ سکتی ہیں آپ کو جتنی امداد جو امداد نہیں ہے جو فوجی اسلحہ ہے مثلا آپ کے پاس مثلا آپ کے پاس چھتر ایف سکسٹین ہیں ان کے پورزے جو ہیں ابھی تک آ رہے ہیں ان پر پابندی نہیں ہے یہ جو ہی یہ معاملات گربر ہوگی وہ اس کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں تو آپ کی تیاری جو ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے آپ کے پاس کیا ان چیزوں کا سٹاک ہے امریکہ کو مناسب جواب دینے کے لیے کیا آپ کے پاس جو آرٹیلری کا اتنا بڑا زخیرہ ہے اس میں آدھے زیادہ امریکیوں سے خریدہ ہوا ہے آپ نے کیا ان کی مینٹرنس کا سارا انتظام آپ کے پاس ہے نیوی امریکیوں کے سر سے بڑی حد تک آزاد ہے تم ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تیاری ہونی چاہیے تو ہونا کیا چاہیے آپ نے ایک سٹریجک ڈسٹنس یونائیس ٹیٹس کے ساتھ رکھنا ہے کیوں بیجنگ آپ کا سٹریجک ایکسس ہے ٹھیک ہے ایک مہور جو ہے نا اتحاد کا وہ واشنگٹن نہیں ہے وہ بیجنگ ہے یاد رکھنے کی بات ہے چونچہ اب آپ نے تمام بات دیکھنا یہ کہ چین آپ کے ساتھ آپ گئے تھے چین خواہش صاحب گئے تھے پاک چین ایکنومک کوریڈور اتنی بڑی انویسمنٹ اور پھر ایکنومک ہب بن جائے گا امریکہ کو بسند نہیں آرہا تو شاید اب وہ ایک بھناس نکال رہے ہیں ڈسپریشن کی سیچویشن میں ایسا کچھ ہے دیکھیں وہ ایسا ہے کہ پاکستان ایک بڑا ملک تو ہے اس کی افواج جو ہیں پہلے سے زیادہ ٹرین ہیں یا تمام ترک مشکلات کے باوجود پاکستانی افواج کی قوت میں اضافہ ہوا ہے نوکلیر سٹیٹ ہونے کے علاوہ ایکنی ریاست ہونے کے باوجود اب پاکستان کو نو گیارہ کی طرح دوبارہ اس کے ساتھ سلوک ہونا وہ انہیں مشکل نظر آ رہا ہے کہا انہوں نے وہی ہے جو نو گیارہ کے بعد بوش نے کہا تھا اس نے کہا تھا نا کہ ایدھر یو ویڈ اس اور ویڈ ٹررینس یہی بات ٹرمپ نے کہی ہے اپنے اس میں اس بیان میں جو کہ امریکی سفارت خانے نکل جاری کیا ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی قیادت میں کتنا دم ہے اگر یہ لوگ مضبوط ہوں تو یہ جناب بیان سیدھا سیدھا دے سکتے ہیں اگر آپ ڈرون مانیں گے بھی چلیں ہم آپ کے ڈرون کو نہیں گراتے ہیں لیکن ہم آپ کے یہ راستے بند کر دیں گے آپ ہم سے دھمکی کی زبان میں بات نہ کریں یہ بات کلیر ہونی چاہیے لیکن جو خواجہ سا بات کر رہے ہیں وہ بہرہ کے غل مول انداز میں آدھے آدھے ٹوٹے ہوئے فکروں میں بات کرتے ہیں لیکن سچ بات نہیں پتا لگتی سچ بات وہ ہے جو آپ کا بیانی ہے ایک چھوٹا سا جاری ہوا رات کو جس میں انہوں نے کہا کشمیر کے بغیر علاقے میں امن نہیں ہو سکتا بہت اچھی بات ہے زبردست بات کی کہ آپ نے یہ بات کی ہے لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو وجہ اس نے کہا کہ ٹرمپ کے پیغام دوبارہ وہی آیا جو اس نے وائٹ آؤٹ سے دیا تھا اس کے جواب میں آپ نے کیا کہا ہے یا تو آپ کی بات کو لیا جائے کہ نہیں آپ کر کے دیکھ لیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے ہم اپنی پالیسی پہ چلیں گے دہشگردی ختم کریں گے لیکن اگر آپ بھارت کی یہاں پہ بالا دستی قائم کرتے ہیں اور افغانستان میں بھارت کا کوئی رول ہمیں قبول نہیں ہے تو وہ اگر آپ قائم کرتے ہیں ہم مضاہمت کریں گے آپ کہیں کہ ہم مضاہمت کریں گے افغانستان میں امن ہماری وجہ سے آئے گا ہے اور ہمیں بھارت کا کردار قبول نہیں ہے یہ باتیں آپ نے پریس ریلیز میں تو نہیں کہیں تاریخ صاحب آپ بھارت کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں جوائن کی ہے جنرل اٹرائیڈ نعیم خالی لودھی صاحب نے ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں آپ سولہ کا ذکر آپ نے کیا جنرل صاحب خوش آمد ہے کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں جنرل صاحب تاریخ صاحب ذکر کر رہے ہیں بھارت کی انوالمنٹ اور بھارت جو ہجمنی اپنی لانا چاہتا ہے اس خطے میں اور امریکہ کا بیان آیا کہ ہم بھارت کو سپورٹ کریں گے خاص طور پر فائنینشل ایسپیکٹس میں پھر اس کے ساتھ اگر پاکستان کے ڈیفنس کی بات کریں ایف سولہ بہت ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے پاکستانی ایفروس میں ڈیفنس لائن میں اس وقت صرف غنی بھی وہاں پہ موجود ہیں ریکس ٹیلیسن بھی وہاں پہ موجود ہیں اور افغانستان بھارت کا ایک بڑا رول ہے آپ کیسے ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں ایسا دفاعی تذجیہ کر بہت شکریہ ویسے تو جہاں تاریخ صاحب موجود ہوں میرے خیال اور ان سے زیادہ حاک جو ہے نا پاکستان میں کوئی نہیں اور میں بہت ان کی قدر کرتا ہوں میں آپ کے بڑے مدہوں میں شامل ہوں بات یہ ہے کہ دیکھئے امریکہ جو بات کر رہا ہے وہ صاف کر رہا ہے سامنے کر رہا ہے پہلے جو انڈر کرنٹ چلنی تھی اب وہ سرفس کے اوپر آگئی ہیں پاکستان جو بات کر رہا ہے وہ ابھی بھی دھیمی کر رہا ہے آلدو میرا خیال ہم نے اپنی جو ہمارے انٹریسٹ ہم نے بڑے کلیرلی بتا دی ہیں جو وزیراعظم نے تقریض کی اس دفعہ یو اینو میں میرا خیال وہ پیچھلی تقریضوں کے مقابلے میں بہت بہتر تھی جو آپ کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں ایک دو سلفز کو اگر آپ نکال دیں تو جنرلی وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں ملیہ الودی نے بڑا اچھا وہاں پر اس کو فال اپ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب ان کو کلیرلی بتا دینا چاہیے اور میرا اپنا جو تجربہ ہے امریکنز کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ وہ صاف صاف بات کو بہتر سمجھتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے بات یہ ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں تاریک صاحب کہ آپ نے ابھی تک کچھ بولا نہیں ہے کہ آپ کریں گے کیا وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا جی سی پیک ایسے علاقے سے گزر رہی ہے جو کہ متنازہ علاقہ ہے اور ہم جو انا ابھی آخری موقع دے رہے ہیں ایسی بات انہوں نے کی ہے کیمپ آپ کو ہٹانے پڑیں گے ورنہ ورنہ انہوں نے دو تین دفعہ کا ہے تو بات یہ کہ ہمیں جو کچھ ہمارے لیورز ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیورز کوئی ہیں نہیں خدا نہ کھاتا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان اور امریکہ کے ایک ہونے سے اس ریجن میں ایک بڑا پاور ایم بیلنس ہو گیا ہے یہ تو ایک بلکل سی دی سی بات ہے اور پاکستان کو بہت تیزی سے اس بیلنس کو رسٹور کرنا چاہیے جنرل صاحب ہم اس کو کانٹر کیسے کر سکتے ہیں پاکستان رشیہ چائنہ کوئی نیا بلوگ کا کوئی بندہ دکھائی دے رہے حل یہ ہے سلوشن کیا سمجھتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے کیا سٹینس ہونا چاہیے اس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ ہے لیکن اس میں تیزی سے جانے کی ضرورت ہے دوسرا چین کو ایک بات بتانے کی ضرورت ہے کہ چائنہ کے ہمارے تعلقات بڑے پرانے ہیں بڑے گہرے ہیں لیکن آج تک کوئی ہمارا اووٹ کھلا ملٹری موائدہ آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا ہو سکتا ہے اندر ہماری انڈسٹینڈنگ میرا خیال ہے دسزی ٹائم کہ جیسے امریکہ اور ہندوستان نے ایک کھلا موائدہ کی ہے لوجسٹکس کا ایک دوسرے کے بیسے سے استعمال کرنے کا اس سے بھی زیادہ کھلا موائدہ ہمیں کرنا چاہیے چائنہ کے ساتھ کہ بھی ہمارا ملٹری تعاون ہوگا ہمیں ایک دوسرے کی مدد کریں گے ان کیس آف اگریشن جو کہ ہو سکتا ہے انڈسٹینڈنگ ہو لیکن اس وقت ضرورت چونکہ ڈیٹرنس کی ہے اور ڈیٹرنس کو شو کرنا پڑتا ہے اس لئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اب میں آپ کو دو تین لیور تو ہمیں عام پتا ہے کہ ان کی یہاں سے لوجسٹک گزر رہی ہے ہم نے ابھی تک کوئی ذکر نہیں کیا کہ ہم اس کو روک سکتے ہیں ان کے جہاد ہمارے اوپر سے گزر رہے ہیں کاریڈور بنا کے دیا ہوا ہے ہم نے کوئی ابھی تک ذکر نہیں کیا کہ ہم اس کے بارے میں کیا کریں گے اس کے علاوہ پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے اور کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں افسوس بھی نہیں ہے جب تک آپ اپنی اکنومک کنڈیشن کو سٹیبلائز کرنا نہیں شروع کریں گے آپ دنیا کے سامنے کشکول بنا کے پھٹتے رہیں گے آپ یہ بات نہیں کر سکتے وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک کھولڈرز یہ ریلائز کریں کہ کوئی ایک جو کبھی ہم سبیلی سپرنسی کی بات کرتے ہیں کبھی ملٹری ڈومنیشن کی بات کرتے ہیں اس سارے پیراڈیم سے باہر نکلیں خدا کے لیے پاکستان کے لیے سوچیں اگر آپ آج نہیں سوچیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں تو ہماری گروہی رکھ چکے ہیں ان کو ان کو اس چنگل سے نکالیے اور پاکستانیت اور پاکستان کی بات کیجئے آپ کے معاملات ٹھیک ہونا شروع جائیں گے جی تاریخ ساتھ میں تو اپنے تمام دوستوں سے متفق کو کلیری حاصل کلام صرف میرے نزدیک یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ واشنگٹن کی طرف دیکھنا اب بند کر دے اور اپنی معاشی قوت کو اپنی معاشی قوت کیسے اس کا جواب یہ اپنی معاشی قوت اپنی براندات اپنی معیشت اپنی انڈیسٹولائزیشن کی طرف وہ ابھی نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر آج بھی شروع نہ کیا تو پھر یہ شکایتوں کا امبار جو ہے پھیلتا چلا جائے گا انشا ہوتا چلا جائے گا اور پاکستان ایک نیم غیر مختار قوت کی حیثیت سے زندہ رہے گا ابھی یہ بتائیے کہ جب ریکس سیلرسن واپس سلے جائیں گے بھارت کے دورے کے بعد بھی پاکستان کو ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس وقت ہاتھ سے کیا نہیں ہے کیا علام یہ جاری کرنے چاہیے کیا میسیج دینا چاہیے جو اب تک نہیں دے پائے دیکھیں پہلے تو اس بات کا جواب دے دینا جو امریکن ایمیسی نے ٹرمپ کی اس تقریر کے جواب میں کہا ہے اور وہ جو تقریر کا اسے کیا کہتے ہیں یہ پیغام لے کر پیغام کی شکل میں ٹرمپ کی تقریر کو ریکس سیلرسن کل کی ملاقات میں لے کر آیا تھا یہ امریکی ایمیسی کے لیٹر کے مطابق کہ اس نے یہی بات دوبارہ بھیجوائی ہے کہ بھائی صاحب آپ ٹھیک ہو جائیں ورنہ ہم فوجی کروائی کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق تیار ہے یہ یہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے فیلڈ کمانڈروں کو میں دھرادے تاؤں جو شروع میں بات کی تھی یہ اختیار دے دیا ہے کہ جو بھی صورتحال و فوجی شکل اختیار کرے دیشت گردی کی پاکستان سے متعلق اس میں آپ نے اس کے مطابق کاروائی کرنی ہے تو آپ نے یہ بات کہنی ہے کہ یہاں داخلونے والا آدمی واپس نہیں جائے گا آپ اس کو بہتر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ بات نہیں کہنی اور امریکہ کی بجائے اپنی ایکانومی کی طرف توجہ نہیں دینی دیکھیں توجہ واشنگٹن پہ نہ کریں اب زیادہ اپنی معیشت پہ جیسے جل سب کہہ رہے تھے اور اپنی دفاع کے اوپر کریں معیشت اور دفاع ہمیں سوانگ کرنا ہے اور اصل